نشیلی دوائیوں کے کاروبار سے جوڑے آروپیوں کو درگ پولیس نے جبلپور مدی پدیس سے گرفتار کر بڑا زخیرہ برامت کیا ہے ازوران آروپیوں کے پاس سے تین لاکھ چھانسی ہزار روپے کی نشیلی دوائیاں موبائل لیپ ٹاپ و انہ دستاویجوں کو بھی جب کیا گیا ہے پرتیبندیت نشیلی دوائیوں کی بکری کرنے والے تین آروپیوں کو پکڑنے میں درگو گتوالی پولیس ایوم اے سی سی و کٹیوں کو سفلتا ہاتھ لگی ہے آروپیوں کو پولیس نے جبلپور مدی پدیس سے گرفتار کا جوڈیشل ریمان پر نیائلے میں پیش کیا ہے میڈیا کو جان کا ہی دیتے ہیں پر درگو پولیس نے بتایا کہ آروپیوں کے پاس سے تین لاکھ چھانسی ہزار پچاس روپے کی نشیلی دوائیاں موبائل لیپ ٹاپ و انہ دستاویج جب کیے گئے ہیں غورت اللہ پہ کی پولیس حدیق شکتین شکلہ کے مارک درشن میں نشیلی دوائیوں کی بکری کرنے والوں کے خلاف ابھیان چھڑا گیا تھا وہیں تیس مارس کو جیون ریکھا پریسر درگ میں گووردھن پرساد بنچھور جو کی رسالی نیوانسی ہے سونی راج پوچ نیوانسی شنکر نگر درگ تتھا روستم نیوٹام جو کی بغیرہ کا نیوانسی ہے اویدرو سے پتیبندی تنشیلی دوائی الفرا جولم بیشنے کے معاملے میں گرفتار گیا گیا تھا آروپی گووردھن پرساد بنچھور کے دوارہ جبلپور سے نشیلی دوائیوں کو انیل مادوانی نیوانسی رائپور کے دوارہ جبلپور سے راج کمار گنگوانی کے مادھیم سے آرڈر کر کے منگوانا بتایا گیا ہے اس آدھار پر انیل مادوانی کو ابھیرک شاہ میں لے کر پوچھتات کی جا رہی ہے جس نے اس نے سوکار کیا ہے کہ راج کمار گنگوانی نیوانسی جبلپور کے مادھیم سے وہ دوائیوں کو مانگواتا تھا اس پر پولیس کے حالہ دکاریوں نے کتوالی کے اپنیرک شکر نمین راج پور کے نیتے دو میں ٹیم بھیج کر راج کمار گنگوانی کو پکڑ لیا پوچھتات کرنے پر آروپی نے جبلپور دواری کا نگر شیطر کے رادی سوامی میڈیکل فرم سے دوائی کو لاکر عبید روب سے بیشنا بتایا ساتھی راج کمار گنگوانی کے دوارہ نشری دوائیاں سپلائی کرنے والے ویٹی لخن اوچانی کے فرم میں سرچ کرنے پر پولیس کو پرتیبندیت نشری دوائیاں الفرا جولم سپاسمول ملی آروپی سے پشتاج کرنے پر اس نے بتایا کہ آدھی پرتیبندیت نشری دوائیاں اپنے ساتھی راج سونی کے پاس سٹوک میں ورک دیتا ہے جانکاری ملنے پر پولیس کی ٹیم راج سونی کے گھر میں سرچ کی وہاں پر نشری دوائیاں الفرا جولم سپاسمول ور انجیکشن بھی ملے پولیس نے آروپی لخن اوچانی راج سونی راج کمار گنگوانی کے قبضے سے الفرا جولم ٹیبلیٹ، ٹراما ڈول ٹیبلیٹ، ویفے نار فینک انجیکشن جس کی کل کیمت لگ بگ تین لاکھ چھانسی ہزار پچاس روے بتائی گئی ہے اس کو جب کیا پولیس نے ماملے میں آروپی انخلاب ویری داراؤں کے تحت ساتھی نارکوٹکس ایڈ کے تحت کاروائی کی ہے ماملے کو لے کر نگر پولیس ادھک شکر چراغ جین نے جانکاری میڈیا کو دی پچھلے مہینے تھانا کوٹوالی درد میں ایک کاروائی ہوئی تھی انڈی پی ایس میں اس میں ہم نے کوٹوالی چھتر میں ہی ایک راکیش میڈیکوز نام کے میڈیکل سٹور پر سرچ کیا تھا تو وہاں پہ ہمیں الفرزوم ٹیبلیٹس اور سپازموز کیپسولز کے لگ بک تیس ڈبے ملے تھے اس بیسیز پہ ہم نے بیک ورڈ لنکیج اسٹیبلش کیا اور اس کے بیسیز پہ ہم جبلپور پہنچے کل ہماری ٹیم نے جبلپور میں سرچ کیا تو ایک رادے سوامی میڈیکل فرم جس کو لکھا نوچانی نام کا ایک رکتی سنچالت کرتا تھا اس کے یہاں ہم نے سرچ کیا تو ہمیں لگ بک تیس ہزار کی ماترہ میں الفرزوم ٹیبلیٹس پوائنٹ ٹو فائی ایم جی پوائنٹ فائی ایم جی الفرزوم ٹیبلیٹس چھے سو اور ٹرامیڈول ہائیڈوکلوریڈ کیپسولز اٹھارہ سو کی ماترہ میں ملے اس سے فردر پوستاج کرنے میں اس نے بتایا کہ وہ راجے سونی نام کے ویقتی کے یہاں بھی اپنا مٹریل سٹور کرتا تھا تو ہم نے اس کے یہاں جا کے سرچ کیا تو ہمیں الفرزوم ٹیبلیٹس ایک لاکھ نو ہزار دو سو کی ماترہ میں ملے جس کی مارکٹ ویلیو لگ بک دو لاکھ روپے ہے اور پروکسیوم اسپاس کیپسولز ملے جو چھے ہزار ساس سو بیس کی ماترہ میں تھی جن کی مارکٹ ویلیو لگ بک فیفٹی نائن تھاؤزن روپیز ہے اور ایک بیوپرین اورفین انجیکشن ملے جو چودہ سو پچاس نمبر میں تھے اور اس کی مارکٹ ویلیو لگ بک چھتیس اجار روپے ہے تو جو ہم نے کل ریکاوری کی اس کو اس کی مارکٹ ویلیو لگ بک پونے چار لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اور یہ بیک ورد لنکیج اسٹیبلیش کرنے کے ہم اس میں فردر ان سے جو سمان جب کیا گیا ہے اس میں فردر ہم جانچ کر رہے ہیں اور پورے جہاں جہاں سے ڈرکس آ رہے ہیں پورا بیک ورد لنکیج اسٹیبلیش کر کے ہم فردر کاروائی کریں گے سمبھاو نہ ہو سکتی ہے ہم ان کے ڈاکیومنٹس جو ان کے انوائسز ہیں جو کل میڈیکل فرم جہاں میں نے ریڈ کیا ان کو جانچ کر رہے ہیں اور جو بھی اگر بیک ورد لنکیج اسٹیبلیش ہوگا تو ڈیفینیٹل ہم کاروائی کریں گے آگے بھی ایسی این نیوز کے لیے نسیم فاروق کی ریپورٹ